بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیا موضوع بڑا ہی شاندار اور جاندار ہے اور وہ ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن اس کا تعلیم سپورٹ سائنسز سے بنا کے دوں گا سمجھاؤں گا بتاؤں گا جو کچھ دیکھا جو کچھ سیکھا آپ کو ضرور بتانا میرا فرض بنتا ہے آج سے 22 سال پہلے 97 میں میں نے ایزا میراثن کوچ پاکستان میں سٹارٹ لیا میراثن آٹھ دس سال پاکستان میں بارہ سال تک جتنا عرصہ میں کوچ رہا ہوں میراثن پاکستان میں میرے ایک لڑی ہی جیتے رہے ہیں ریکارڈ بھی انہیں گئے ہیں مسئلہ تب شروع ہوا جب میں پیکٹیکل سے ایڈیوکیشن کی طرف آیا تو بہت سی چیزوں کا ادراک ہوا جس میں یہ جان کر حرانگی ہوئی کہ پاکستان میں فیزیکل ایڈیوکیشن ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کی ڈگری رکھنے والے لوگ وہ پاکستان کی سپورٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپورٹس ڈائریکٹرز ہیں سپورٹس کو پوری طرح سننے کیپچر کیا ہوئے وہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کی ڈگری لے کے بندہ ڈریکٹرز سپورٹس لگا ہوا ہے وہ سپورٹس کے گراؤنڈ سے گھبراتا ہے اور گراؤنڈ میں موجود جو کوچز ہیں یہ پرانے کھلاڑی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے لارلز لائے جنہوں نے پاکستان کے لیے دھنڈے گاڑے ہوئے ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں ان دونوں کا آپس میں لنک بننا مشکل ترین مجھے لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے گراؤنڈ والا آفس میں جانے کے لیے تیار نہیں آفس میں جو ڈگری لے کے بٹھا ہوا گراؤنڈ میں آنے کے لیے تیار نہیں آج تو خیر حالات اللہ کی مربانی سے ہماری پوری اس میں کوشش شامل ہے بہت چینج ہیں آج بہت سارے لڑکے بہت سارے لوگ جس میں انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں محمد شاہ ہے اسمت اللہ ہے تارک محمود صدو ہے عمر سردار ہے بدر میدین ہے اس طرح بہت سارے بچے جو ہیں وہ پوری طرح سے اب فیزیکل ایڈوکیشن کی ڈگری بھی لے چکے ہیں اور اپنی اپنی جگہ سپورٹس میں بھی انہوں نے کارہائے نمائی سر انجام دے چکے ہیں یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بسیکلی ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن ہیلتھ صحت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن جسمانی تعلیم اب مزے کی بات یہ ہے کہ ڈگری لوگوں کے پاس ہوتی ہے ماسٹر ڈگری ماسٹر ڈگری آگے کیا لینے ہے کسی نے ماسٹر ڈگری لینے والا بندہ اس کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ موٹے کو پتلے اور پتلے کو موٹا کیسے کرنا ہے حالانکہ کسی بھی قوم کے اندر ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کی ڈگری لینے والے لوگ وہ اس قوم کی میڈیکل پیشنٹ بننے سے پہلے صحت کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ماسٹر ڈگری کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم سب نے مل کے لاب اب اس کو دور کرنا ہے میں کھل کر میدان میں آگیا ہوں میں کھل کر یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو ایم ایسی کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے ٹنئور میں اپنا جو ٹائم ہوتا ہے دو سال کا اس کو ضائع نہ کریں چور چار سال بھی لوگ اس میں ٹائم سرف کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا لینا ہے اس میں سے اس میں ہم نے لینا کیا ہے کہ ہمیں فیزیکل ایڈوکیشن پوری طرح سے سمجھ ہونی چاہیے آج آگے اس میں کیا ہے تین چیزوں پر فوکس کریں نیوٹریشن ٹریننگ اور ریکاوری اس کو آپ بیسیکلی سمجھیں یہ چیز سمجھ جائیں تو آپ فٹنس ایکسپورٹ ہو جائیں گے فٹنس ایکسپورٹ ہو جائیں گے جائیں گے سپورٹسمن کو بھی ٹرین کر لیں اب اگر سپورٹسمن کو آپ ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بغیر پریکٹیکل کے ہوگا نہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک شیر سناتے ہوئے کہ فکر فردہ چھوڑ دے بے سودھ ہے بھول جا ماضی کو مت یہ نام لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر لمحے موجود سے کچھ کام لے تو ہم نے اسی لمحے سے آپ کام لینا ہے آپ لوگ پریکٹیکل انوالو ہوں جو بھی فیزیکل ایڈوکیشن میں آپ پڑھتے ہیں اس کو جسم پہ اپلائی کریں اور اس کو ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کو سپورٹس سائنسز میں مرج کرنے کی کوشش کریں دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا دنیا میں ایسا بڑا عرصہ پہلے ہو چکا ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کے لوگ پوری قوم کی صحت کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہم چند کھلانیوں پر اپنی زندگی صرف کرنے کے چکر میں پڑھے ہوئے ہیں سپورٹس سائنسز والے لوگ ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کو اچھی صدر سے پڑھیں اور انجائے کریں دنیا کے اندر سپورٹس انٹرٹینمنٹ ہے سپورٹس انجائیمنٹ ہے ہمارے لیے یہ ٹینشن منتی جا رہی ہے سپورٹس کی جاتی ہے صحت مند بننے کے لیے سپورٹس کی جاتی ہے امن کیام کرنے کے لیے سپورٹس کی جاتی ہے ٹیررزم ختم کرنے کے لیے سپورٹس کی جاتی ہے ایکسٹریمزم ختم کرنے کے لیے تو جب اتنی چیزوں کے حل سلوشن سارے سپورٹس کے اندر ہیں جس میں سب سے بڑا تھار ہے ٹول آف ایڈوکیشن ہے سپورٹس آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے یہ التماز کرتا ہوں کہ آپ نے کام کو سمجھیں ہمارا کام ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس سائنسز بہت 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 ہی کلاس کا کام ہے بہت ہی میاری کام ہے اس میں ہم نے دل و جان سے انڈسٹینڈ کر کے پریکٹیکل انوالف ہونا ہے اور انجائے کرنا ہے بہت بہت شکریہ